ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارس کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں ازاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح سے دس محرم کو امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوجہ یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا ناظرین امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارس تھا عربی میں حارس شیر کو کہا جاتا ہے یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے ایک دفعہ مولا علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علیہ السلام کے پاس آئے مولا علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی اور اس کے بعد شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا شیر نے اپنی زبان میں مولا علیہ السلام سے کہا مولا میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں اس بچے کا باپ مر چکا ہے اس شیرنی نے مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ یہ مجھ علی کا کہنا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو اس شیرنی نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو ہیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے یہ یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارس ہے ابو الحارس کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی اب شیر بڑا ہو گیا ہے ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے مولا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے بیٹا میں نہیں کہہ رہا یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارس جوان ہو چکا ہے اب اس سے ہمیں خطرہ ہے بیٹا ابو الحارس کو اب ازاد کر دو ناظرین یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے مولا علیہ السلام کو دے کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمایا جی وابا جان جیسے آپ کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رکھ سار پر آگئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان آج کا دن نکال لیں کل ابو الحارس آپ کو رہزر نہیں آئے گا امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے امام حسین نے فرمایا بابا جان دیکھئے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے مولا علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا جب امام حسین علیہ السلام تحجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لئے گئے تو ابو الحارس نے کہا کہ مولا آج اتنی جلدی حسان امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارس کو بتائی ابو الحارس نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا دس محرم اکسٹھ ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی بس اس آواز پر چلے آنا مجھ سے ملاقات ہو جائے گی ابو الحارس نے کہا مولا آواز کون دے گا آپ تو آپ نے فرمایا نہیں ابو الحارس نے کہا آپ کے بھائی عباس آپ نے فرمایا نہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری چار سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری امہ فیضہ تمہیں آواز دے گی آج بھی کربلا مولا میں مجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ نے ابو الحارس کو آواز دی تھی امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارس کو ازاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارس تم ملک عراق میں چلے جاؤ وہاں پر نینوہ کا ایک جنگل ہے اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارس مدینہ سے چلا گیا وہ اشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد لین کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گوڑے دڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پمال کر دیا جائے یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی جیسے ہی افواجِ اشکیہ کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فیزہ حضرت بی بی زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اے میری پاک سیدہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارہ لے کر ایک جزیرے میں پہنچا اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے عذیت مت دینا میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا بی بی فیزہ نے فرمایا اے میری پاک سیدہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے اگاہ کرتی ہوں جناب فیزہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارس کہہ کر شیر کو صدا دی جیسے ہی بی بی فیزہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا بی بی فیزہ نے فرمایا اے ابو الحارس کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اثر کو پمال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پمال کرنے کے بعد گوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقبل شناکت بنانا چاہتے ہیں یہ سن کر وہ شیر ابو الحارس بی بی فیزہ کے ساتھ آ گیا اور موقع میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا اور ناظرین موقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارس نے امام حسین کے خون سے اپنی پشانی رنگ لی یعنی کہ جب لوگ گوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کو پمال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے گوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے کابو ہو کر باغ نکلے سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ لائن کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا یہ ایک فتنہ ہے ناظرین جناب فیزہ سلام اللہ علیہہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہہ کو سنائیں اور اس طرح لاش اتھر پمال ہونے سے محفوظ رہے کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فیزہ نے شیر ابو الحارس کو امام حسین علیہ السلام کا لاشہ ڈوننے کے لئے بلایا تھا جو کہ جزید فوج نے لاش اقدس پہ گوڑے دڑا کر پمال کر دیا تھا اور وہ گوڑے آواجہ کے نام سے مشہور تھے جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواز سے امام حسین علیہ السلام کا جسم روند ڈالا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں بہت جلد ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ